دربار محبت اس نوبل کو تحریر کیا ہے نازیا قول نازی نے بیٹی تم نے آج تک اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیل سے کچھ نہیں بتایا کون کون ہے تمہارے گھر میں یوں ہی بات چیت کے لیے انہوں نے پوچھ لیا تھا جواب میں درد کی ایک شدید لہر جیسے نورو لین کے پورے وجود میں سرائیت کر گئی جانے کس ضبط کے عالم میں اس نے انہیں اپنی زندگی کی مکمل رودات سنائی تھی جیسے سن کر بابا عبداللہ کی آنکھیں بھی لمحہ بھر کے لیے آسوں سے بھر آئی تھی بابا اب آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ سے کچھ پوچھوں اپنی آنکھیں رگڑ کر اس نے بابا عبداللہ سے سوال کیا تھا جواب میں انہوں نے آہستہ سے اپنا سر ازبات میں ہلا دیا بابا مجھے اپنی حقیقی بیٹی سمجھتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتائیے گا کیونکہ میں آپ کی آنکھوں میں دم توڑتی اداسی دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہوں پلیز بتائیے نہ بابا کون تھی وہ جس کی محبت آج تک یاد کی صورت آنسو بن کر آپ کی آنکھوں سے چھلک رہی ہے نورولین کے غیر متوقع سوال نے ایک لمحے کے لیے انہیں شوق کر ڈالا تھا تاہم اگلے ہی پل وہ جیسے درد بھری یادوں کے بہاؤں میں بہتے ہی چلے گئے اس کا نام مریم تھا بیٹی میرے ہی گاؤں میں رہتی تھی وہ ہم دونوں کے گھر بھی پاس پاس تھے میں ان دنوں بارویں جماعت میں نیا نیا داخل ہوا تھا جب ایک روز کالج سے سائیکل پر گھر واپس آتے ہوئے اس پر میری نگاہ پڑی تھی اس زمانے میں لڑکیاں بڑکا اوڑ کر کسی بھی کام کی گھر سے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی میں اپنی دنیا میں مدھوش رہنے والا نوجوان تھا یار دوستوں کی محفل اور پڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی کہ اردگرد توجہ دیتا یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا میرے دوست کئی بار مجھ سے کہہ چکے تھے کہ فلاں کہ محلے کی فلاں لڑکی مجھ پر مرتی ہے مگر میں ان کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیتا نتیجتاً اس روز وہ خود کھل کر میرے سامنے آ گئی ریشمی برکے میں ملبوس تانگی کی پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھی وہ مجھے اپنی پیچھے سائیکل پر آتے ہوئے دیکھ رہی تھی اچانک میری نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی تو جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے چہرے پر سے نکاب ہٹا دیا سچ کہتا ہوں بیٹی میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا تب ہی میری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی مگر میری محویت دیکھ کر اس حسن مجسم نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے فوراں نکاب گرا دیا اس دن کے بعد میرا ایک ایک پل جیسے کانٹوں پر بسر ہونے لگا بھوک پیاس نیند آرام سب ختم ہو کر رہ گیا تھا میرے لیے صحت بھی متاثر ہو گئی تھی یار دوست الگ بیرخی کا گلا کرنے لگے تھے مگر فی الحال کسی کو اپنی کیفیت بتا کر اپنا مزاک نہیں چاہتا تھا نتیجتاً اگلے کچھ ہی روز میں مجھے تیز بخار چڑھ آیا تب وہ ہمارے گھر آئی تھی ماں سے اس کی بڑی دوستی تھی لہٰذا کچھ دیر تک ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ اندر کمرے میں میرے پاس چلی آئی میں اس وقت اسی کے تصور میں گم دونوں آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا جب اس کے قدموں کی آہٹ پر فوراں چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تم؟ تم یہاں؟ اسے اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی بسارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب وہ کھل کھلاتے ہوئے بولی ہاں میں یہاں تمہارے گھر کے ساتھ ہی تو رہتی ہوں پر تمہیں خود سے ہٹ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کا ہوش ہو تب نہ لیکن ایک بات ہے دیکھ لو میرے ایک ہی جلوے نے تمہیں چاروں شانے چت کر دیا وہ عام سی لڑکی نہیں تھی بیٹی بہت عجیب لڑکی تھی وہ پل میں تولہ پل میں ماشا نہایت حسین نہایت سمجھدار ذہین و فتین اور نہایت چلاک مجھے فقط چند ہی روز میں اس نے اتنی چلاکی سے کابو کیا تھا کہ میں اپنے طور پر پھڑ پڑا بھی نہیں سکا ہمارا گاؤں بھارت کے صوبے راجستان میں واقع تھا امرت نگر نہایت خوبصورت اور سبزرد امرت نگر نہایت خوبصورت اور سرزبز اس زمانے کی محبتیں بھی کیا محبتیں ہوا کرتی تھی بیٹی محض ایک معمولی سے جملے پر لڑکیاں شرم سے کٹ کر سرخ ہو جایا کرتی تھی مجھے بھی مریم سے محبت ہوئی تو زندگی جیسے گلو گلزار ہو کر ہے گئی اپنے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر ہم دونوں روزانہ ناجانے کون سے دیس نکل جایا کرتے تھے گاؤں کے پاس ہی ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی جس کے کنارے لگے شیشم اور برکت کے درخت ہماری محبت کی علامت تھے ہم دونوں اپنے اپنے گھر والوں سے چھپ کر گھنٹوں وہاں بیٹھتے اور اپنے پیار کی دھیرو باتے کرتے میری طرح وہ بھی تعلیم یافتہ تھی لہٰذا اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ہماری نظر ملک کے سیاسی حالات پر بھی بہت گہری تھی ان دنوں ملک میں کسی الہدہ مملکت کے وجود کا شور اٹھا ہوا تھا یوں تو ہم دونوں ہی خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے مگر اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندوستان میں جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا اسے دیکھ کر ہر مسلمان کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ان کا اپنا بھی ایک الہدہ ملک ہو جہاں وہ مکمل ازادی کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکیں پاکستان کے قیام کے لیے مریم کی خوشی اور اس کا جوش دیکھنے کے لائق تھا خواتین کے ہر جلسے میں اس کی شرکت لازمی تھی دھیر و خواب دیکھے تھے ہم دونوں نے پاکستان کے حوالے سے پتہ نہیں کون کون سی خواہشیں تھیں ہماری بابا عبداللہ کی آنکھیں آسووں سے بھر آئیں تھی جب وہ کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو رکے پھر دوبارہ سے یادوں کے گرداب میں الچتے ہوئے بولے ان دنوں قائد عظم اور دیگر رہنماؤں کی کوششوں سے قرار داد پاکستان منظور ہو گئی تھی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ہندووں کو مسلمانوں کی یہ فتح برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ ان پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے لہٰذا انگریزوں کی شہ پر اپنی ہار کا گم بھولانے کے لیے انہوں نے بے گناہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اببا اور چاچا ہر روز کسی نہ کسی گھر جلنے کی باتیں کرتے کتنے ہی بے گناہ مسلمان نوجوان محض ہندووں کی سازش سے بے قصور جیلوں میں قید کیے جاتے رہے مسلمانوں کی نوجوان بیٹیاں آئے روز اغوا ہونے لگیں مسلمان ابھی ان حالات سے سمبھلے بھی نہیں تھے کہ چودہ اگست انیس سو سیتالیس کا روشن سورج پوری آب و تاب کے ساتھ تلو ہو گیا تب بے حال ہلیے میں برستی آنکھوں کے ساتھ صبح ہی صبح وہ ہمارے گھر آئی تھی عبداللہ پاکستان ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے ہم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان جا رہے ہیں کیا تم پاکستان نہیں چلوگے میرا دل اس وقت کٹ رہا تھا میں کسی صورت اپنا گھر اپنا گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا میرے گھر والے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے مگر مریم کی آنکھوں سے آسووں نے میرا دل جیسے کاٹ کر رکھ دیا تھا تب ہی میں نے اس کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اسے تسلی دی تھی گھبراو نہیں مریم بے شک ہم پر کڑا وقت آن پڑا ہے لیکن ہم بلکل نہیں گھبرایں گے میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں ہم اکھٹے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اس روز ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے تھے وقتِ رخصت مریم نے میرے ہاتھ پر یہ نائلون کا ٹکڑا بانتے ہوئے کہا تھا میری محبت کی اس نشانی کو جیتے جی کبھی خود سے الگ مت کرنا عبداللہ جس دن تم نے یہ ٹکڑا اپنی کلائی سے اتار دیا اسی دن مریم تمہارے لیے مر جائے گی کوئی جاننا چاہے بھی تو نہیں جان سکتا بیٹی کہ پاکستان کے قیام کے لیے کڑوڑوں اجڑے ہوئے دلوں نے کتنا درد سہا تھا پاکستان کی کہانی محس خون سے رقم نہیں ہوئی بلکہ لاکھوں دلوں کے درد سے تحریر ہوئی ہے کڑوڑوں دلوں میں چھپی ہوئی محبت جو چپچاب دم توڑ گئی اجڑ گئی بچھڑ گئی ان کے متعلق تو کوئی سوچتا ہی نہیں میں اپنے گھر والوں کو پاکستان ہجرت پر قائل کر رہا تھا جب ایک گروہ کی شکل میں بہت سے ہندو ہاتھوں میں نیزے تلوارے لاتھیاں اور خنجر لیے ہمارے گاؤں میں کھس آئے میں بدبھاواز ہو کر گھر والوں کے ساتھ باہر نکلا تو میری آنکھوں کے سامنے میری مریم کا گھر جل رہا تھا بیٹی اور اندر خواتین کی چیخو پکار جاری تھی میں بھاگ کر اپنی مریم اور اس کے گھر والوں کو بچانا چاہتا تھا مگر میرے بڑے بھائیا اور دوستوں نے مجھے اس طرف جانے سے روک دیا ہر طرف چیخو پکار مچی تھی کسی کو کسی عزیز رشتہ دار کی خبر نہیں تھی سب اپنی اپنی جان پر جانے کو بھاگ رہے تھے جو نہیں بھاگ سکتے تھے ان کی لاشے زمین پر بکھری پڑی تھی گاؤں کے گلی کوچوں میں خون پانی کے طرح بہ نکلا تھا اس وقت میری آنکھوں نے جو مناظر دیکھے تھے مجھ میں ہمت نہیں کہ میں انہیں بیان کر سکوں کئی شناسہ چہرے عزیز دوست مہلے دار لاشوں کی صورت پاؤں میں رند رہے تھے اور ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کی لاشوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے بے سمت بھاگ رہے تھے میں اپنا دل دماغ اور احساسات کھو چکا تھا میرے دوست اور گھر والے زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے تھے بھاگتے بھاگتے ہم لوگ جنگل میں جمع ہو گئے تھے وہاں ایک سکھ اپنی بڑی سی گاڑی کے ساتھ پہنچ گیا مسلمان خواتین اس سکھ کو دیکھ کر پھر رونا شروع ہو گئی تو اس نے ہمیں کہا کہ ہم اس سے بدگمان نہ ہوں وہ ہمیں جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے ہمدرد سلوک پر اس کی گاڑی میں سوار ہو کر ہماری مسلم خواتین اور کچھ مرد اس کے ساتھ محفوظ مقام کے طرف روانہ ہو گئے میرے بڑے بھائیا اور کچھ دوست پیچھے رہ گئے تھے ہمارے عزیز و اقارب کو لانے کے لیے مجھے انہوں نے زبردستی ماں اور دو بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا تقریباً پون گھنٹے سفر کے بعد وہ سکھ ہمیں ایک جیل میں لے گیا اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی پاکستان جانے والی گاڑی امرت نگر سے روانہ ہوگی وہ خود ہمیں باحفاظت اس گاڑی میں سوار کرا دے گا اس نے وہاں اپنے ماں تحتوں کو بھی نصیحت کر دی تھی کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے اور ہمارا پورا پورا خیال رکھا جائے مگر سکھ صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد اس کے ماں تحت ہندووں کی مسلم دشونی پھر سے غالب آ گئی اور انہوں نے گندم میں کانچ پیس کر ہمیں کھلانا شروع کر دیا تقریباً ایک ہفتے یہ سلسلہ جاری رہا بہت سی خواتین اور مرد کانچ کھانے سے مر گئے تب وہ سکھ دوبارہ آیا تو سب نے ہندووں کے خلاف اس سے شکایت کی نتیجتاً اس نے اپنے ماں تحت ہندو ملازمین کو ملازمت سے برخواست کرتے ہوئے ہمیں پاکستان جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا وہ سفر موت کے سفر سے زیادہ ازیتناک تھا بیٹی سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا میرا گھر میرا گاؤں میری محبت میرا بھائی میرے دوست عزیز رشتے دار سب کچھ پھر ابھی ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکی ہی تھی کہ ظالم ہندووں اور سکوں کا ایک گرو ہماری ٹرین میں چڑھ آیا اور انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ تھکے ماندے نڈھال مسلمانوں کو مولی گاجر کی مانند کارٹنا شروع کر دیا سب کچھ ختم ہو گیا تھا بیٹی میری ماں بہنیں چھوٹا بھائی سب موت کی بھیٹ چڑھ گئے پاکستان کی سرزمین دیکھنے کی خواہش مند کتنی ہی آنکھیں اس پاک دھرتی کو دیکھنے سے قبل ہی موت کی گہری نیند سو گئیں پتہ نہیں مجھے قدرت نے کیوں بچا لیا کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد میں ہوش میں آیا تو اس پاک وطن کی گود میں تھا جگہ جگہ کیمپ لگے تھے لٹے پوٹے بے حال مسلمان پاگلوں کی طرح اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے جسموں کی مانند ہر دل پر درد کے زخم لگے تھے ایسے حالات میں پیکرِ حمد و شجاعت حضرت قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ خود ایک ایک کیمپ ایک ایک علاقے میں جا کر مسلمانوں کی حمد بندہ رہے تھے ان آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا بیٹے کس کس قیامت کے نظارے نہیں کیے بابا عبداللہ جیسے تھک کر خاموش ہو گئے تھے تب سن بیٹی نورو لین کی نگاہوں میں اپنی ماں کا مردہ وجود گھوم کر رہ گیا یہ یہ وہی ٹکڑا ہے جو مریم نے آپ کی کلائی پر باندھا تھا نم پلکیں اٹھا کر کپ کپاتے لہجے میں اس نے بابا عبداللہ سے پوچھا تھا جب انہوں نے خاموشی سے ازباد میں سر ہلا دیا آہ میں بھی کہوں وہ اتنی سابر کیوں تھی بڑے سے بڑے درد کو چپ چاپ کیوں پی جاتی تھی وہ اتنا سبر کیسے تھا ان کے اندر اس بار وہ اپنے آنسوں پر بند نہیں باندھ سکی تھی تب ہی بابا عبداللہ کی حیران نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر بلکتے ہوئے بولی میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھی بابا میں ہی اس بدنصیب مریم کی بیٹی ہوں جو آپ سے بچھڑ کر کبھی سکون سے زندہ نہیں رہ سکی زندگی پر پھر جس نے کبھی خوشی کا مو نہیں دیکھا یہ ٹکڑا میں نے ان کی کلائی پر بھی دیکھا تھا بابا زندگی کی آخری سانس تک وہ آپ کی محبت کے سہر میں گرفتار رہی تھی آپ کے وہ زور زور سے رو رہی تھی جبکہ بابا عبداللہ جیسے ساکت بیٹھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھی تم میری مریم کی بیٹی ہو ہاں سرخ ہوئی آنکھیں بے حساب آنسو لٹا رہی تھی تب ہی جیسے وہ تھک کر بکھر گئی تو وہ مجھ سے پہلے مر گئی دیکھ لو بیٹی سرحدوں کی یہ کہانی کتنے دل کتنے اہد اجاڑ گئی مگر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا پہلے جو عطاب ہندووں اور انگریزوں کے ہاتھوں پر ہم پر ٹوٹ رہے تھے آج اپنے اس ازاد وطن میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی ہاتھوں ہم پر ہو رہے ہیں کوئی اس وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کا سوچتا ہی نہیں ہم سب اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں بابا عبداللہ کا لہجہ خاصا ٹوٹ رہا تھا اگلے چند روز بہت خاموشی سے بسر ہوئے تھے ایک عجیب سچپ ان کے ہونٹوں سے چپا کر رہ گئی تھی زہیب بھی کئی روز سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا مگر خود سے نورولین کو مخاطب کر کے پوچھنا اسے اپنی توہین محسوس ہوتی تھی سو وہ بھی خاموش رہا تم میری مریم کی بیٹی ہو ہاں سرخ ہوئی آنکھیں بے حساب آنسو لٹا رہی تھی تب ہی جیسے وہ تھک کر بکھر گئے تو وہ مجھ سے پہلے مر گئی دیکھ لو بیٹی سرحدوں کی یہ کہانی کتنے دل کتنے اہد اجار گئی مگر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا پہلے جو عطاب ہندووں اور انگریزوں کے ہاتھوں ہم پر ٹوٹ رہے تھے آج اپنے اس آزاد وطن میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ہم پر ہو رہے ہیں کوئی اس وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کا سوچتا ہی نہیں ہم سب اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں بابا عبداللہ کا لہجہ خاصہ ٹوٹ رہا تھا اگلے چند روز بہت خاموشی سے بسر ہوئے تھے ایک عجیب سی چپ ان کے ہوتوں سے چپا کر رہ گئی تھی زہیب بھی کئی روز سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا مگر خود سے نورولین کو مخاطب کر کے کچھ پوچھنا اسے اپنی توہین محسوس ہوتی تھی سو وہ بھی خاموش رہا بابا کو اب ہلکہ ہلکہ بخار رہنے لگا تھا لہٰذا ان کا زیادہ وقت اب گھر پر ہی بسر ہوتا تھا اس روز بھی موسم کے تیور کچھ خاص ٹھیک نہیں تھے لہٰذا بابا کو کھانا کھلانے کے بعد دوا دے کر وہ سہن میں تار پر دھو کر پھیلائے کپڑے سمیٹنے کے لیے چلی آئی شام کے دھن لکے اب رات میں ڈھل رہے تھے مگر زہیب ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا نورو لین کو اس کی فکر ہو رہی تھی کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی ابھی وہ انہی تفکرات میں گھری ہوئی تھی کہ وہ گھر لوٹ آیا نور کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ گھر میں داخل ہوتے زہیب علی حسن سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی گو اس نے اپنے ہاتھوں پر رومال لپیٹا ہوا تھا مگر پھر بھی خون رک نہیں رہا تھا نور کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹ کر چار پائی پر بکھر گئے کتے بدحواسی کے عالم میں لپک کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی یہ یہ کیا ہو گیا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کیا ازہد پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے رستے ہوئے زخموں کا جائزہ لیا تھا بہت زیادہ خون بہ رہا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے آپ زہیب نہایت حیرانگی سے اپنے زخمی ہاتھوں کو بھول کر اس کے لرستے سرد ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا آج سے پہلے بھلا کب کسی نے اس کی اتنی پرواہ کی تھی چھوڑا مجھے زیادہ گہرا زخم نہیں ہے ابھی خون رک جائے گا اپنے ہاتھ فوراں اس کی کمزور گرف سے چھڑوا کر وہ ہینڈ پم کی طرف بڑھ گیا تھا پلیز بتا تو دیں آخر ہوا کیا ہے کسی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا وہ بھی متوجہ سی اس کے پیچھے ہی لپک گئی تھی تب ہی وہ قدر تلخی سے بولا اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا تم نے فرض کر لیا ہے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا میرا یوں ہی کام کے دوران ذرا سی بے احتیاطی سے یہ زخم لگ گئے ہاتھ اچھی طرح تھنڈے پانی سے دھو کر وہ سہن میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھا تھا کیا پکایا ہے آج بہت بھوک لگی ہے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا کمیز کے پلو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس نے ایک نظر نورو لین کے پریشان چہرے پر ڈالی پھر نیم دراز ہو کر لیٹ گیا نورو لین کھانا لانے کے لیے خاموشی سے کچن کی طرف گئی اور کچھ ہی لمحوں میں کھانے کی ٹری کے ساتھ برنول لے کر چپ چاپ اس کے قدموں میں نیچے زمین پر آ بیٹھی پھر آہستگی سے اس کا دائیں ہاتھ تھام کر اس پر برنول لگانے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم میں زخموں کی زیادہ پرواہ نہیں کیا کرتا قطعی روڈ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ نورو لین کی گرف سے چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا زخموں سے لا پرواہی برتیں گے تو یہ ناسور بن کر سارے بدن میں پھیل جایا کرتی ہیں زیب پرواہ نہیں تمہیں پرواہ ہے کس کی یہ جس طرح کی زندگی تم جی رہے ہو میں اس طرح کی زندگی کو زندگی نہیں مانتی آپ جناب کے تکلف کی دیوار بھی اس نے گرا دی تھی مگر زہیب حسن نے اس بار اس کی طرف نہیں دیکھا تب ہی وہ اس کے بائے ہاتھ کو تھام کر برنول لگاتے ہوئے بولی بہت دنوں سے میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر پھر سوچا شاید آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہ دیں زہیب نے اب بھی اس سے کچھ نہیں کہا تھا بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا تھا زیب مہلنے والوں کو روز مرہ استعمال کے گھرے لو اشیاء خریدنے کے سلسلے میں بڑی دشواریوں کا سامنا ہے میں سوچ رہی تھی آپ ان کی یہ مشکلات حل کر دیں نگاہیں اس کے زخمی ہاتھوں پر جمعے اس نے بلاخر وہ بات کہہ دی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اسے بے قرار کر رہی تھی تو کیا کروں میں سب کے دروازے کھٹ کھٹا کر ان سے تھیلے لوں اور روزانہ سب کو ضروریت کی اشیاء لا کر دے دیا کروں صرف ایک لمحے کے لیے وہ پھر سے تلخ ہوا تھا تب ہی وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئی بولی بھار میں گیا میرا کام میں ایرے گھروں کے احسانوں پر نہیں جیتا اور یہ دو تین ہزار کہاں سے آئے تمہارے پاس اس کی توقع کے خلاف وہ شدید مشتعل ہوتے ہوئے تفتیش پر اتر آیا تھا جب اس نے گلو گیری لہجے میں کہا میں ایری گری ضرور ہوں پر آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں زیب میرا یقین کریں مجھے آپ کی ذات سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں بس میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کا اپنا کاروبار ہوگا تو ملازمت کی زلط نہیں اٹھانا پڑے گی پھر میں آپ کو قرض دے رہی ہوں جب آپ کا کاروبار اچھا چل جائے تو آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیجئے گا اور یہ تین ہزار روپے میں نے گھرے لو خرچے سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچائیں ہیں کچھ محلے والوں کے کبڑے سلائی کرتی ہوں بولتے بولتے وہ ایک دم سے رو پڑی تھی پھر فوراں ہی اپنی آنکھیں رگڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا کوئی فرمائش نہیں کی بس یہ پہلی اور آخری خواہش ہے میری پلیز اسے پوری کر دیں میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی زہیب علی حسن کا دماغ اس وقت گھوم رہا تھا ایک وہ عورت تھی جس نے اسے انسان سے حیوان بنا دیا تھا اور ایک یہ عورت تھی جو قدم قدم پر اپنی تحقیر کے باوجود اسے حیوان سے انسان بنانے پر تلی ہوئی تھی اس رات وہ بہت دیر تلک جاک کر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا ہر ہر پہلو ہر ہر زاویے سے وہ بہت اچھی ثابت ہوئی تھی مگر اس کے باوجود اس کے آگے گھٹھنے ٹیک کر اس دھان پانسی لڑکی اس دھان پانسی کمزور لڑکی سے ہارنا نہیں چاہتا تھا پر ہار گیا تھا اگلے بہت سے روز اس نے غور و فکر میں بسر کرنے کے بعد بلاخر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے کیونکہ اب وہ خود بھی مزدوری کرتے کرتے خاصا اکتا گیا تھا نورو لین کی توقع کے این مطابق ابتدا سے ہی اس کا اسٹور شاندار طریقے سے چل پڑا چونکہ یہ علاقہ مقابی عبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا لہٰذا یہاں کے لوگوں کو عام روز مرہ کی اشیاء خریدنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا اب جو زوہیب نے وہاں اپنا اسٹور کھولا تو سب اسی سے اشیاء خریدنے لگے یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کا یہ کاروبار خاصا ترقی کر گیا پچھلے کئی دنوں سے نورو لین کا مقام اس کے دل میں بہت بڑھ گیا تھا نہ صرف اس نے حسن و سلوک سے اس کی ذمہ داریاں بات لی تھی بلکہ اس کا خیال بھی پہلے سے زیادہ رکھنے لگی تھی اس کی چھوٹی سی بیٹی جو اب پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی اب اس کے وجود کی اتنی آدھی ہو گئی تھی کہ اگر ایک پل کے لیے بھی نور اسے دکھائی نہ دیتی تو وہ چلا چلا کر رونا شروع کر دیتی بابا بھی ہر لمحہ اسے دعائیں دیتے ہوئے اپنی ماضی کی بھولی بسری یادیں اور باتیں اسی کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے ایک طرح سے وہ اس گھر کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گئی تھی زہیب کو اسٹور کے لیے پیسے دیتے وقت جب اس نے اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتاریں تو اس کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے آسووں سے بھر آئیں تھی کیونکہ یہ بالیاں اس کی ماں کی آخری نشانی تھی یہ بالیاں اس کی ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں میں ڈالی تھی اس نے اکثر اپنی ماں کو بتاتے ہوئے سنا تھا کہ تقسیم ہند کے وقت جب ان کے تمام گھر والے آگ کی نظر ہو گئے تو وہ بامشکل اپنے کچھ رشتداروں کے ساتھ پاکستان پہنچی تھی مگر یہ بالیاں انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنے کانوں سے الگ نہیں ہونے تھی یہاں تک کہ اپنی شادی پر بھی وہ یہی بالیاں کانوں میں پہنے اس کے باپ کے گھر آئیں تھی جو رشتے میں اس کے چچا ذات تھے نورولین کو یہ بالیاں بہت عزیز تھی مگر اس نے زہیب کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں دان کر دیا زہیب اب زیادہ کام کی وجہ سے اکثر رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا اور تب تک وہ جاک کر اس کا انتظار کرتی اس روز بھی وہ خاصی دیر سے گھر واپس آیا تو نورولین جاک کر اس کا راستہ دیکھ رہی تھی کتنی بار کہا ہے تم سے رات کو اتنی دیر تک جاک کر میرا راستہ نہ دیکھا کرو پھر کیوں نہیں سمجھتی تم ہر روز کی طرح وہ آج پھر سے اسے تابدار پا کر چھنجلا گیا تھا جب وہ ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی تم سے بھی کتنی بار کہا ہے میں نے کہ تمہارا خیال رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے پھر خوامخہ غصہ کرنے سے فائدہ میں اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں نور تو نہ کرو میں کونسی تمہاری منت کر رہی ہوں لو آج میرے ہاتھ کی بنی کڑی کھاؤ کیا یاد کروگے تم بھی یہ خالص زہیب کا انداز تھا مگر پچھلے کچھ عرصے سے نورولین اسی کے انداز میں اس سے بات کر رہی تھی زیب ایک سوال پوچھوں سچ سے جواب دوگے اچانک اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو پانی کی کلی کرتا زہیب علی حسن فوراں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا وہ جو تمہاری بیگم تھی یمنا کی ماں کیا سچ مجھ تم اسے بہت پیار کرتے تھے زہیب کو اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی تب ہی وہ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد سرد آ بھر کر لکمہ توڑتے ہوئے بولا نہیں مجھے صرف اچھی لگتی تھی وہ مگر دل میں اپنا یہ مقام بھی اس نے نہیں رہنے دیا وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے جواب پر ایک عجیب سا اتمنان نورولین کے چہرے کو روشن کر گیا تھا اچھا سنو تم ماشاء اللہ سے صحت من جوان ہو پھر نماز کیوں نہیں پڑتے ٹائم نہیں ہے میرے پاس نورولین اس کے چہرے پر بکھڑنے والی بیزاری واضح دیکھ سکتی تھی تب ہی دہل کر بولی توبہ استغفار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ جو آپ کو حاصل ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے زیب ذرا سوچئے خدا نہ خواستہ آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں آپ کی کوئی آنکھناک کان بازو ٹانگ وغیرہ زائع ہو جائے تو کون ہے جو آپ پر ترس کھا کر یہ سب چیزیں آپ کو دے دیکھا اس ملک میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں زیب جو فاقوں سے مر رہے ہیں جنہیں آرام کے لیے گھر کی چھت بھی میسر نہیں تو کیا وہ سب آپ کی طرح خدا کے وجود سے غافل ہو جائیں وہ پیاری ہستی کے جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کئی کئی دن فاقے میں گزارتے اور پیٹ پر پتھر باندے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی بھوک کا علم تک نہ ہو ہم تو ان کی امت میں سے ہیں زیب ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں پھر یہ شکوے شکایتیں یہ غصہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے اتنے ہی خوددار ہیں آپ تو کیوں کھاتے ہیں اس اللہ کا دیا جس کا شکر ادا کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیوں جی رہے ہیں آپ اس کی دی ہوئی زندگی اگر آپ اس کی رحمتوں سے آشنا ہی نہیں دنیا کا ہر رشتہ جھوٹا ہے زیب ہماری محبوب سے محبوب ترین ہستی ہمیں عذابِ قبر سے نجات نہیں دلا سکتی پلے سرات کے امتحان سے نہیں گزار سکتی جان کنی کی تکلیف سے نہیں بچا سکتی اگر ان عذابوں سے کوئی ذات چھٹکارہ دلا سکتی ہے تو وہ ذات صرف اللہ کی پاک ذات ہے اگر روزِ محشر کسی کی محبت ہمارے کام آ سکتی ہے تو وہ محبت صرف اللہ کے پیارے رسول محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے آپ کچھ سمجھتے کیوں نہیں زیب زبردست تقریر بہت اچھی کر لیتی ہو تم تمہیں تو کسی سکول کالج میں ڈیبیٹر ہونا چاہیے تھا کھانا کھا کر برطن سمیٹتے ہوئے اس نے نورولین کی باتوں کو ہوا میں اڑایا تو وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی مجھے بے حد افسوس ہے کہ میری باتیں آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکیں بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جس دل پر چاہے گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے اگر آپ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے تو کوئی اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے پھر بھی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ چیز سوائے خدا کی پاک ذات کے اور کوئی آپ کو نہ دے سکتا ہو تب آپ کو اس پاک ذات کے حضور ضرور گرگرانا پڑے گا دیکھ لینا آپ چلو دیکھ لیں گے فیلحال تو تم یہ برطن لے جاؤ مجھے بہت سخت نیندہ رہی ہے کہنے کے ساتھ ہی وہ چار پائی پر لیٹ گیا تو نور الین بجھے دل کے ساتھ برطن اٹھا کر کچن کی طرف چلی آئی اس روز وہ کچھ گھریلو اشیاء کی خریداری کے سلسلے میں زہیب کے ساتھ بازار آئی تھی ارادہ بابا اور زہیب کے ساتھ ننی یمنا کے لیے بھی کچھ سوٹ خریدنے کا تھا لہٰذا پورے دو گھنٹے مختلف دکانوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ شدید تھک کر روٹ تک آئے تو نور الین کا پسینے سے برا حال تھا وہ خریداری اتنے سلیکے اور بچت کے ساتھ کرتی تھی کہ زہیب آج اس کی اس خوبی پر بھی دنگ رہ گیا تھا مگر اتنا سارا ٹائم ویسٹ ہونے پر اس سے قدرے ناراض بھی تھا تب ہی مو پھولائے ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا کہ این اسی ٹائم گردن سے پسینہ پہنچتی نور الین کی بے ساختہ نگا کچھ ہی فاصلے پر جولر شاپ سے نکلتے دو مردوں پر پڑی اور وہ جیسے وہیں ساکت ہو کر ٹھہر گئی ہاتھ میں پکڑے بیگ اس سے چھوٹ گئے تھے زہیب نے مان گردن کھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے پیلی پڑ رہی تھی تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کرتا وہ اپنا تیزی سے چکراتا سر تھام کر وہیں زمین پر ڈھیر ہوتی چلی گئی زہیب کے لیے اس وقت اسے سنبھال کر قریبی اسپطال تک لے جانا خاصہ دشوار تھا مگر پھر بھی وہ اسے قریبی اسپطال تک لے آیا تھا جہاں پورے چھ گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد بل آخر وہ ہوش میں واپس آئی تھی زہیب نہایت پریشانی کے عالم میں اس کی پلکوں کو لرستے ہوئے دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا کیا ہوا نور تم ٹھیک تو ہو اس کے یخ تھنڈے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اس نے پوچھا تھا جب وہ سہمی سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک زہیب کے کشادہ سینے میں مو چھپا کر بلک اٹھی زیب زیب وہ لوگ مجھے مار دیں گے انہوں نے روزینہ کو بھی مار دیا تھا وہ وہ مجھے بھی مار دیں گے میں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی زہیب حسن کے دل میں اس وقت ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی نورو لین کے وجود کا سلفتہ لمس اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا علجتی بگھرتی سانسوں کو بامشکل روا کر کے اس نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا جب وہ اور مضبوطی سے اس کی شرٹ کو تھام کر اپنی گرفت اس کے سینے پر مضبوط کرتے ہوئے بولی وہ وہ لوگ مجھے ڈھونٹے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں وہ مجھے آپ سے بابا اور یمنا سے سب سے دور کر دیں گے قتل کر دیں گے میرا خدا کے لئے مجھے کہیں چھپا لو زیب پلیز زہیب نے اسے اتنا خوف زدہ کبھی نہیں دیکھا تھا تب ہی شاید جیسے زبط کے تمام بند توڑتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط بازو اس کے نازک سے وجود کے گرد ہمائل کر دیئے تھے ڈونٹ وری نور تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ ہیں نا ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا مگر اندر سے اس کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں رہا تھا اس رات اگر وہ پل پل اٹھ کر روتی رہی تھی تو نیند زہیب حسن کی آنکھوں سے بھی کوسو دور ہو گئی تھی نورو لیند کے گداس وجود کا لمس اس کے پورے وجود میں جیسے ایک عجیب سی آگ دہکا گیا تھا اس کے کپکپاتے گھلابی ہونٹ اس کے اندر کی پیاس کو مزید بڑھا رہے تھے قطعی بے کراری کے عالم میں وہ اپنی چارپائی پر پڑا پہلو بدل رہا تھا جب وہ پھر خوف زدہ ہوتے ہوئے اٹھ پیٹھی حالانکہ بابا نے تمام ماجرہ سن کر پیار کیا تھا مگر اس کے وجود اس کے اندر کا خوف نکل نہیں سکا تھا وہ جو گھر کے ساتھ ساتھ تمام اہلِ محلہ اور بچوں کے دلوں میں بھی اپنا بہت عالی مقام بنا چکی تھی اس وقت محض معمولی سی کھٹکے سے بائس اپنی چارپائی پر بیٹھی کسی سہمی ہوئی چڑیا کی مانن کپ کپا رہی تھی